گرکر پال سنگھ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے دھائی سال سے اپنے چینل پر ڈیری لیٹیڈ ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور اس کا ریسپانس اور اس کا پیار آپ لوگوں کا کافی اچھا مل رہا ہے آج میں کچھ آپ کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کی بہت ہی سعودھانی بقتنے لائک میں نے پچھلے دھائی سال کے ٹریولنگ کے تجربے کے بعد میں سیکھی ہیں اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیری سٹارٹ کرنے کا جو لوگ نئے ڈیری سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور جنہوں نے نئے ڈیری سٹارٹ کی ہے وہ لوگ اس بات کو دھیان سے سنیں کہ ان کو کس کی چیزوں کی سعودھانی بلتنی بہت ضروری ہے کہاں کہاں پہ نئے لوگ ٹھگے جا رہے ہیں ان کو کہاں کہاں سعودھان رہنے کی جورت ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں سب سے بڑی بات اگر آپ نے ڈیری سٹارٹ کرنے کا یا ڈیری سٹارٹ کر لی ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ یہ ڈیری سٹارٹ کرنے کا بہت اچھا سمیں چل رہا ہے اس سمیں سردی بھی نہیں ہے اور گرمی بھی نہیں ہے یہ بیچ کا موسم ہے اور اس موسم کے اندر جانور کی ٹرانسپورٹیشن کرنا عام دوسرے موسم گرمی زیادہ اور سردی زیادہ کے مقابلے میں کافی اچھا ہے اس لیے یہ ایک طریقے کا بہت اچھا سمیں ہے کہ اس سمیں پہ ڈیری سٹارٹ کی جا سکتی ہے یا جو لوگ سٹارٹ کر چکے ہیں تو اس کو جو بھی اپنی ترقی جس اور لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جا سکتے ہیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کن کن چیزوں کی ساودھانی بلتنی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ایک کمپلینڈ یہ ملی ہے یہ کمپلینڈ بہت کم پوائنٹ ون پرسنٹ ہے اتنی زیادہ نہیں کہ ہر بندے کے اوپر یہ شک کیا جائے کہ کچھ لوگوں نے اپنی کسی جانور کو سیلیکٹ کیا اور اس کو جب جانور خریدنے لے جانے کا موقع آیا تو اس کا جانور چینج ہو گیا یعنی کہ جو جانور اس نے خریدا تھا وہ اس کو نہیں ملا اس کا جانور بدل دیا گیا اور یہ کوئی اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہوا ہے کہ ہر آدمی کے اوپر شک کیا جائے تھوڑا سا اس چیز کو ساودھانی رکھنے کی ضرورت ہے سیکنڈ یہ ہے کہ کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اس کے اندر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو جانور خریدے ہیں اگر آپ دو ٹائم چار ٹائم دودھ چیک کر کے کسی سے جانور خرید رہے ہیں تو آپ کو کس کس دوکھے کی شکار ہونا پڑ سکتا ہے کیونکہ جو تیار دودھ ہے وہ لگ بھگ پچیس تیس دن کے بنا تیار نہیں ہوتا ہے اور پچیس تیس دن کے اندر جو آپ کا تیس دن کا دودھ ہے وہ ویسٹی جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ پرگنٹ جانور خریدتے ہیں تو آپ کو سو پرسنٹ پورا دودھ ملتا ہے اور اگر آپ بیائے ہوئے جانور دودھ چیک کر کے دو ٹین چار ٹائم خریدتے ہیں تو اس کے اندر جیسے اگر ایک مہینے کا ڈیڑھ مہینے کا یا دو مہینے کا جانور ہے تو اس کے اندر وہ ڈیڑھ مہینہ ایک مہینہ جو بھی ہے وہ آپ کا دودھ کا لاس رہے گا سیکنڈ اس کے اندر اگر آپ پرگنٹ جانور خرید رہے ہیں پرگنٹ کے اندر سب سے پہلے آتی ہے ایچ ایف گائے ایچ ایف گائے اگر پرگنٹ لے جا رہے ہیں تو وہ کم سے کم پندرہ دن سے ایک مہینہ اس کو باقی ہونا چاہیے اگر دو چار پائیں دن کے اندر بھیانے والی اگر آپ ٹرانسپورٹیشن کے اندر لے کے جاتے ہیں اور وہ رستے میں بھیا جاتی ہے تو کیونکہ ایچ ایف گائے کے اندر دو چار پرسنٹ بیاتے ٹائم میں ملک فیور ہونے کے چانسز رہتے ہیں ملک فیور کے بعد میں آپ جیسا جکی جانتے ہیں کہ جانور اٹھ نہیں پاتا ہے ایسا کہ میں نے ایک گاڑی کے اندر کسی بیائے ہوئے جانور کو دیکھا ہے وہ بندے نے اتنے جانور خریدے اور اس کے اندر پرگنٹ جو ہے ایچ ایف گاؤ بیا گئی اور رستے کے اندر اس کو ملک فیور ہو گیا اور اس کو اتنی پریشانی جھیلنے پڑی کہ میں جس کا آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں اس چیزوں کے بچنا مہینہ کے لئے سب سے بڑی یہ رہے گا کہ آپ کم سے کم ایک مہینہ یا پندرہ دن جس کے باقی ہوں ایسا جانور ہی خریدیں جو دو چار دن لیتا ہو وہ جانور ٹرانسپورٹیشن کے لئے غلط رہے گا اب اس کے اندر اور کئی باتیں آتی ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ ایک چیز کا اور دھیان رکھنے کی جورت ہے کہ ہمارے کو جہاں گائے بھینس کسی کی چیز کی نسل کی پیورٹی کی بات آتی ہے تو اس کے ہمیں پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں پیورٹی کے اوپر زیادہ دھیان نہ دے کر کے ایک جنرل اس بات پہ دھیان دیا جائے کہ اس جانور کی اس مویشی کی ملکنگ کیپیسٹی کتنی رہے گی کوئی اگر بھینس مرہ ہے یا نیلی راوی ہے یا نیلی راوی کراس ہے یا پیور مرہ نہیں ہے ان سب کا دودھ ایک ہی ریٹ بکنے والا ہے اس کے دودھ کے ریٹ کے اندر کہیں بھی آپ کو فرق کیا ایکسٹرا پیسے نہیں ملنے والے ہیں اگر آپ لیری کر رہے ہیں تو آپ اس بات کو جانتے ہیں اب اس کے اندر کمپیٹیشن کے لیے اگر جانور خریدنا ہے جو کی کمپیٹیشن پچھلے سال سے ہریانہ اور پنجاب کے بند ہیں اور باقی کسی سائیڈ میں کوئی خاص ہوتے ہی نہیں ہیں تو ایسے موقع کے اندر پیورٹی کے اوپر پیسے خرچ کرنا ایک انوچت پیسے کا پریوگ رہے گا اور اس چیز کو نا دھیان دے کر کے ایک ملک کیپیسٹی ملکنگ کیپیسٹی کے اوپر ہی دھیان دیا جائے کہ کوئی بھی جانور میکسیمم ملک دے دے اس کی نسل پیورٹی ہے یا نہیں ہے اس کے لیے پیسے ایکسٹرا نہ دیے جائیں کیونکہ اس کے پیسوں کی وصولی کہیں سے بھی نہیں ہونے والی ہے ایک سب سے بڑا دھیان یہ رکھیں آپ باقی آنے والے ویڈیوز کے اندر میں آپ کے ساتھ میں پچھلے دھائی سال کے اندر ٹریولنگ کے اندر جو جو میرے پاس میں ایکسپریئنس ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں دھنے والے